بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا مالک ہے وہ جسے چاہے رزق دے جسے چاہے بوکا رکھے اس نے دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو زندگی بھار کچھ بھی نہیں کرتے مگر ان کی زندگی انتہائی پرسکون گزرتی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی انتہائی محنت کرتے ہیں ساری زندگی مشکلات کو دیکھتے ہیں مگر ان کی زندگی میں دکھوں کے سیوا کچھ بھی نہیں ہوتا بھارت میں سات سال کے بچے کے ساتھ ایسا موجزہ ہوا جس نے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیئے رمضان المبارک کے مہینے میں دو دن سے بھوکا بچہ جب باپ کی قبر پر گیا تو ایسا کیا ہوا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جھاری ہو گئے بھارت کے شہر حیدراباد میں ایک ایسا گاؤں تھا جس میں سوائے ایک گھر کے تمام لوگ ہندو تھے مسلمان ہونے کی وجہ سے گاؤں کے لوگ ان کو اچھا نہ سمجھتے میاں بیوی کا ایک اکلاوتا بیٹا تھا جس کا نام وسیم تھا ہر ماں باپ کی طرح یہ لوگ بھی اپنے بچے سے انتہائی پیار کرتے بچے کے باپ کی خواہی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر اور حافظ قرآن بنے پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچائے وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا ایک دین وسیم کا والد شہر میں کسی کام کی تلاش میں گیا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا وہ موقع پر ہی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا دوستو وسیم اور اس کی والدہ کی دنیا ہی اجڑ گئی گاؤں کے لوگوں نے پہلے ہی ان کا جینا محال کر رکھا تھا ماں شہر کی میت کو دیکھ کر کہنے لگی اب میں اور میرا بیٹا کس کے سہارے زندگی جیئیں گے یا اللہ ہمارے پاس تیرے سیوا کچھ بھی نہیں ہے پورے گاؤں میں وسیم کے والد کو کندہ دینے والا کوئی بھی مجود نہ تھا دوسرے گاؤں سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے وسیم کے والد کا جنازہ پڑھایا ماں کو چھ سال کے بچے کی بڑی فکر لگی ہوئی تھی گاؤں کے تمام لوگ اسے مسلمان ہونے کی وجہ سے نہ ہی مزدوری دیتے اور نہ ہی اپنے گھر کے اندر داخل ہونے دیتے دوستو وسیم کی والدہ پاس کے گاؤں میں جا کر مزدوری کرتی جس کی وجہ سے ان کا گزارہ ہوتا اس بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے کا انتہائی شوق تھا لہٰذا ماں نے بچے کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا بچے کا ماں کے بغیر دل نہ لگا لہٰذا وہ مدرسے کو خیر آباد کہہ کر واپس آ گیا بچے کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ماں کی گود میں بیٹھ کر ماں سے ایک ہی سوال کرتا ماں گاؤں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں جبکہ میرے پاس پہننے کے لیے جوتا تک نہیں ہے ماں ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں ہم اس سے انتہائی محبت کرتے ہیں پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم گریب ہیں جبکہ تمام ہندو امیر ہیں ماں بچے کے سوالات سن کر ایک ہی جواب دیتی بیٹا یہ دنیا کافروں کے لیے ایش و عشرت کا سما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے یہ دنیا میں رہ کر ہر چیز کا ذائقہ چک لیں جبکہ خالق کائنات ہمیں آخرت میں بہترین عجر دے گا جہاں ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے وسیم اپنی ماں کی باتوں سے مطمئن نہ ہوتا رمضان کا مہینہ آ گیا جس میں خالق کائنات کی رحمتیں برس رہی ہوتی رمضان میں روزہ ہونے کی وجہ سے وسیم کی ماں مزدوری کرنے کے لیے بھی نہ جاتی دونوں ماں بیٹا پانی سے روزے کو افطار کر لیتے جبکہ خشک روٹی کے ٹکڑے پانی سے نگل لیتے ماں جب بھی اپنے بچے کو خشک روٹی کے ٹکڑے کھاتے دیکھتی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اس کا کلیجہ باہر آنے کو کرتا پھر گھر میں وہ وقت بھی آن پہنچا جب خشک روٹی کے ٹکڑے بھی ختم ہو گئے بچے نے سہری کے وقت پانی سے روزہ رکھا اور ماں کو بین بتائے گھر سے نکلا اور باپ کی قبر پر جا پہنچا اپنے گالوں کو باپ کی قبر پر رکھ کر باپ سے کہنے لگا ابو جان آپ مجھ سے کس قدر پیار کرتے تھے میرے لیے کھانے پینے کی رنگ برنگی چیزیں لے کر آتے مجھے نئے جوتے اور کپڑے لے کر دیتے میں اور ماں دو دن سے پانی سے روزے رکھ رہے ہیں جبکہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں بچے کی اپنے باپ سے یہ باتیں جاری تھی کہ اتنے میں اللہ تبارک وطالعہ کے ایک نیک بندے کا وہاں سے گزر ہوا وہ کھڑا ہو کر بچے کی باتیں سننے لگا چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ کی اس نیک بندے نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا میرے بیٹے یہ دنیا عارضی ہے ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے میں تمہیں تمہارے باپ سے ملا سکتا ہوں تم اپنے باپ سے ہر بات کہہ سکتے ہو اس خال کے کائنات کے نیک بندے نے بچے کو آنکھیں بند کرنے کا کہا چنانچہ بچے نے آنکھیں بند کر لی اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کا چہرہ انتہائی نورانی ہے جس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور بڑے بڑے محل مجود ہیں باپ نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس کا ماتھا چومنے لگا پھر کہنے لگا میرے بیٹے وسیم میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم میری ایک نصیحت پر زندگی بھر عمل کرنا اللہ تبارک وطالعہ تمہیں وہ کچھ عطا کریں گے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا بیٹا گریبی انسان کو اللہ تبارک وطالعہ کے قریب کر دیتی ہے دنیا میں جتنے بھی نبی اور پگمبر آئیں سب نے گربت میں زندگی گزار دی ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اہد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے آپ کے لکھتے جگر نے کئی کئی دن تک فاقے میں گزار دیئے دنیا کا تمام سکون گریبی میں چھپا ہے گریبی میں انسان کی سوچ اللہ تبارک وطالعہ سے آگے نہیں جاتی جبکہ امیری انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اس کی سوچ کو لا محدود کر دیتی ہے میرے پیارے بیٹے اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو اللہ تبارک وطالعہ کے آگے جھکے رہنا اس کی اطائط اور فرما برداری کرنا دنیا میں جتنی بھی تکالیف اور مسیبتیں آئیں ان میں ہر حال میں اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کرنا اور ثابت قدم رہنا جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک وطالعہ سے مانگنا میرے بیٹے وسیم میں نے ساری زندگی گربت میں گزار دی میں نے ہر حال میں سبر کیا اپنی ماں سے پوچھنا ہمارے کتنے کتنے دن فاقے میں گزرتے رہے اللہ تبارک وطالعہ نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا وہ میرے سبر کی وجہ سے عطا کیا میرے بیٹے دنیا کی طرف توجہ نہ دو بلکہ اللہ تبارک وطالعہ سے دل لگاؤ وسیم کا والد خدا حافظ کہہ کر واپس قبر میں چلا گیا اس اللہ تبارک وطالعہ کے نیک بندے نے کہا بیٹا آنکھیں کھولو وسیم نے آنکھیں کھولی تو وہ اللہ تبارک وطالعہ کے نیک بندے کے سامنے کھڑا تھا اللہ تبارک وطالعہ کا نیک بندہ کہہ کر چلا گیا فلان گھر میں میرا نام لینا انہیں بتانا کہ فلان شخص نے بیجا ہے جب تک تم جوان نہیں ہو جاتے وہ تمہاری مدد کر دیا کریں گے دوستو کل قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ تین لوگوں سے نہ ہی کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا ایک وہ آدمی جو زندگی کے آخری حصے میں اللہ تبارک وطالعہ کی تمام حدود کو کراس کرتا رہا ایک وہ بادشاہ جو ہر بات پر عوام سے جھوٹ بولتا رہا ان سے دھوکا کرتا رہا ایک تکبر کرنے والا وہ شخص جو دوسروں کو حقیر سمجھتا رہا دوسروں کی گریبی کا مزاق اڑاتا رہا ہمیشہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا رہا اللہ تبارک وطالعہ کل قیامت کے دن سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے گا سیوائے اس کے جس نے کسی اور کے سامنے سجدہ کیا کسی اور سے مانگا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کیا خال کے کائنات نماز بھی معاف کر سکتا ہے حج بھی معاف کر سکتا ہے مگر اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے رائے کے دانے کے برابر بھی شرک کیا اللہ تبارک وطالعہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین